میں ہوں ڈاکٹر فیضا خان اور میں ہوں پاکستان میں ہوں سندھ میں ہوں پنجاب میں ہوں خیبر پکتونخواہ میں ہوں گل گل پلتستان اور میں ہوں بلوچستان بلوچستان سے جو ترقی کی شہرہ اور پاکستان کی جان ہے یہ بات دشمن بھی جانتا ہے اسی لیے وہ اس شہرہ پر ہاتھ لگا کر حملوں سے باز نہیں آتے تو سوال یہ ہے کہ وہ تو آپ سے ازادی لے رہے ہیں جس طرح بنگلہ دیشیوں نے آپ سے ازادی لی تھی اس کو ایک طرف بھارتی دہشتگردی سے جوڑا جا رہے ہیں بھارت کا ملاویس ہونا بتایا جا رہے ہیں کوئی کہتا ہے سی پیک کو سابوٹاش کرنے کی کوشش ہے کوئی کہتا ہے کہ دہشتگردی ہے تو کوئی کہتا ہے یہ ناراض بلوچ ہے بلوچستان کے مسئل پرسن کا معاملہ ان کی محرومیوں کا معاملہ یہ حل نہیں کرا سکے تو یہ مسئلے حل کرنے کی گانٹی کون دے گا اور دیکھیں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا آج سے چند روز پہلے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی تحریکی ازادی کی حمایت کا بدلہ لینے کے لیے بیس برس پہلے بلوچستان میں الہدگی پسند جتھوں کو مضبوط کرنا شروع کیا دیکھیں جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بروچستان کے لوگوں کی جو گریونسز ہیں اور بھارت میں ان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے میڈیا بھی بڑی پروجیکشن ان کی کر رہا ہے بڑی کوریش دے رہا ہے جو کہ ایک alarming situation ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپ گن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو آپ نے ایک کہاپت ضرور سنیو گی کہ چور کی داڑے میں تین کا جیہاں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے مسہور ٹی وی اینکر فیجا کھان نے ابھی بلوچستان کے اندر جو لگتار حملے ہو رہے ہیں پاکستانیوں کے اوپر خاص طور سے جو پاکستانی سیکیورٹی والے ہیں ان کے پر حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ پاکستانی میڈیاوں سے عام پاکستانی سریع بتا رہی ہے لیکن بلوچستان میں ہو رہے آجادی کی مانگ اور اونیٹو کو سے پریسان پاکستانی میڈیا جیسے کی فیجا کھان یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت قسمی کا بدلہ لینے کے لیے بلوچستان کو سپورٹ کر رہا ہے بلوچستان کے لوگ کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف حالانکہ اس میں سچا یہ ہے بلوچستان کے لوگوں نے بھارت کا دورہ بھی کیا تھا بلوچستان سے سپورٹ کی مانگ کی تھی کہ بلوچستان کی ایک الگ ایک جائل بلوچستان کے سرکار بنانے میں بھارت سرکار ان کو سپورٹ کرے تو اس میں بھی بلوچستان نے ایسے کسی سپورٹ کا اعلان نہیں کیا لیکن بات کریں ابھی جو پاکستانی فیجا کھان بول رہی ہے قسمیر کا بدلہ لینے کے لیے یعنی کہیں کہیں پاکستانی میڈیا مان رہی ہے اور جانتی بھی ہے قسمیر کے اندر آتنکیوں کو پاکستان سے کار سریعہ کر رہی ہے میں ہوں ڈاکٹر فیضا خان اور میں ہوں پاکستان میں ہوں سندھ میں ہوں پنجاب میں ہوں خیبہ پکتنخواہ میں ہوں گلگل بلتستان اور میں ہوں بلوچستان بلوچستان سے جو ترقی کی شہرہ اور پاکستان کی جان ہے اور یہ راز کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بات دشمن بھی جانتا ہے اور دوست نما دشمنوں کو بھی اچھے سے علم ہے اسی لیے وہ اس شہرہ پر گڑے کھودنے بارودی سرنگے لگانے اور گھات لگا کر حملوں سے باز نہیں آتے ان کی بھرپور کوشش رہتی ہے کہ بلوچستان پر زخم لگتے رہیں بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن اس سچ کے ساتھ یہ تلخ حقیقت بھی جوڑی ہوئی ہے کہ اس کا محل وقوع انتظامی پیچیدگیاں سماجی مسائل ناکوانگی اور قبائلی سرداری نظام یہ رات ڈھلنے نہیں دیتا پھر بلوچستان اپنے اسٹریٹیجک محل وقوع کئی اہام تجارتی راستوں کی وجہ سے جنوبی ایشیا وستی ایشیا اور مشرقی وستہ میں مشرق وستہ کے لیے اہام ترین اسٹریٹیجک گزرگاہ ہے بلوچستان مادنی وسائل سے مالہ مال بھی ہے اور یہاں صرف ریکوڈک میں پینسٹھ ارب ڈالر کا تامبہ ہے اور بعض علاقوں کی ذرخی زمین اناج اگلنے کو بیتاب ہے یہاں سارا سال آپریشنل رہنے والی گوادر کی بندرگاہ پھر مسئلہ کیا ہے کہ بلوچستان اتنا پیچھے کیوں ہے بہت ساری وجوہات میں ایکینی طور پر ہماری حکومتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں لیکن اس کا ایک بڑا سبب سرحت پار بیٹھے دشمن کی سازشیں ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی تحریکی ازادی کی حمایت کا بدلہ لینے کے لیے بیس برس پہلے بلوچستان میں الہدگی پسند جتھوں کو مضبوط کرنا شروع کیا افغانستان میں انہیں پناہ دلوائی اور وہاں ٹریننگ کیمپ بنائے اور بلوچستان میں دہشت اور وحشت کا بھیانک کھیل شروع کیا بلوچ لیبریشن آرمی بلوچ رپلپلگن آرمی اور دیگر جتھوں کو ٹاس دیا کہ بلوچستان میں اتنا خوف پھیل جائے کہ یہاں کوئی آنے کا نام نہ لے سرمایہ کار تو بلوچستان کا نام سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لے یہ اپنے پروپگینڈے سے نوجوانوں کو سرمچار بنا کر بارودی جیکٹیں پہنانے میں مصروف ہیں اور اگر ہم سچ کی بات کریں تو سچائی بھی یہی کہ بلوچستان میں صرف بلوچ ہی تو آباد نہیں ہے ایک بڑے علاقے پر پشتون بھی ہیں اور یہاں پہ سیٹلر بھی دہائیوں سے رہ رہے ہیں اور اس سے انکار نہیں ہے کہ یہاں پہ مسائل ہیں مشکلات ہیں احساسے محرومی ہیں لیکن جو اگر میں کہوں مومہ بنا ہوئے ہیں یا ایک پزل کی صورت اختیار کر گیا تو غلط نہیں ہوگا لا پتہ فراد کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان سے جوڑا جاتا ہے اور بلوچ الہدگی پسند اور ان کی جو ہمدرد جماتے ہیں اس مسئلے کو خوب اچھالتی بھی نظر آتی ہیں پپاگینڈا کر کے رائی کا پہاڑ بناتی ہیں دو دہائیوں میں آنے والی حکومتوں نے اس مسئلے سے کبھی انکار نہیں کیا ایک کمیشن بھی بنا رکھا ہے جس کے مطابق دو ہزار گیارہ سے اب تک دس ہزار اٹھاسی جبری گمشدگیاں درج کی گئی ہیں اور خیبر پختون خواہ میں دو ہزار گیارہ سے اب تک تین ہزار چار سو پچاسی افراد مبینہ طور پر لا پتہ ہوئے ہیں اور بلوچستان میں دو ہزار سات سو باون افراد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لا پتہ ہیں یا جنہیں جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے لیکن والس او بلوچ مسنگ پرسنز کا الزام یہ ہے کہ حکومتی عداد و شمار انتہائی کم رپورٹ کیے جاتے ہیں لیکن معاملہ اتنا سادہ اور دو جمع دو چار والا نہیں ہے اب نہیں معلوم کہ لا پتہ افراد میں کتنے طیب بلوچ کسی مجید برگیج میں شامل ہیں کتنے عبدالبدود گھات لگا کر حملوں کیلئے گھر سے باہر ہیں اور کتنے کریم جان معصوم نہتے غیر مقامیوں کا شناکتی کا چیک کر کے ان کی جانے لے رہے ہیں اس سچائی کو بھی تو سامنے رکھنا چاہیے اس پر کوئی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ وضاحت کیوں نہیں دیتی ہیں کہ یہ حملہ آور دہشتگرد مسنگ پرسنز کی لسٹ میں کیسے آگئے مگر اس میں زیادہ تر ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹیررسٹ واقعات کرتے ہیں جب ان کو پکڑ لیتے ہیں جب جانوں مواصل ہو جاتے ہیں تو ان کا نام پھر مسنگ پرسنگ کی لسٹ میں ہواتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے لیے اور ایک پرامن بلوچتان کے لیے تو یہ جو اب یہ بیلا گوادر ان پر حملوں میں یہی لاپتہ قرار دیے جانے والے دہشتگردین کا جب پتا چل ہے تو اس سے پھر یہ پچکزی صاحب یہ مسنگ پرسنز کا تو سارا کیس ہے وہ کمزور نہیں ہو گیا وہ نہ صرف کمزور ہو گیا ہے تو انڈیا پہ بھی الیگیشنز تو لگائی جاتی ہیں لیکن ابھی تک کوئی سولیڈ ایویڈنس یہ پریزنٹ نہیں کر سکے سولیڈ ایویڈنس پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی والیشنز بھی ہوئی لوگوں کو اٹھا لیا جاتا رہا غائب کر دیا جاتا رہا مار دیا جاتا رہا تو اس پہ بہت ان کے شدید قسم کے گریوینسز ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کا جو کلچر ہے اس کلچر کو فلرش نہیں ہونے دیا گیا وہاں پہ آپ نے مہاجروں کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا غدار ٹریٹ کیا سندھی نیشنلسٹوں کو بھی آپ غدار کہتے رہے بلوچوں کو تو پتہ نہیں آپ کیا کچھ نہیں کہتے ایجنٹس کہتے ہیں پوری دنیا کے اسرائیل کے بھی ایجنٹ کہتے ہیں بھارت کے بھی ایجنٹ کہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ تو آپ سے ازادی لے رہے ہیں جس طرح بنگلہ نیشیوں نے آپ سے ازادی لی تھی بھارت کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ کیا آپ ہماری مدد تب کریں گے جب پورے بنگلہ دیش کا قتلہ عام ہو جائے گا تو یہی بات تو بلوچ بھی کہہ رہے ہیں وہ تو تیار بیٹھے ہیں امریکہ ہو چین ہو روس ہو بھارت ہو وہ تو کہتے ہیں ہماری مدد کیجئے اگر نہیں بھی مدد کریں گے تو ہم خود سے اپنا کام کرتے رہیں گے